بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کو آج کی اس ویڈیو سیشن میں خوش آمدید سٹوڈنٹس آج ہم دیڈی ہیوز کی ایک مشہور پویم دیڈ مارننگ کی سمری اور اس کا کرٹیکل انیلیسس ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ویڈیو میں سٹوڈنٹس میں آپ کے ساتھ اس کی لائن بلائن ٹرانسلیشن یعنی اس کی جو ٹیکش و لائنز ہے اس کی جو پویم ہے اس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں اور اس کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن باکس میں کبھی ویسٹ کر دیتا ہوں آپ کے سالت کے لئے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا کب لے اس کے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں بیتر ویڈی کیلئے موبائل پوریڈیشن پر لگا لیجئے سٹوڈنٹس ہمارے سلبس میں شامل یہ تی نظمیں ہیں لیکن آج کیسے ویڈیو میں ہم تھوڈ فاکس کا کریٹیکل انیلیسس کریں گے سٹوڈنٹس تھوڑا سا میں نے آپ کے لئے پویٹ کا جو بائیگرافی ہے یعنی ان کے پویٹ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے لئے میں نے لکھی ہیں جو کہ ضروری ہے پچھلی ویڈیو میں بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں اس لئے میں اس کو ذرا سپیڈ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں تاکہ ہم مین جو اس کے سمری ہے وہ اس کے اوپر ہم فوکس کر سکیں بلکہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ میں نے بریفلی چونکہ پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہوا ہے یہ ٹیڈ ہوس کی جو لائف ہے یعنی ستر اگست انیس سو تیس میں یہ پیدا ہوئے یوک شائر میں اور مثل مرائیڈ کے علاقہ تھا اس کا جو ٹاؤن تھا اس کے یوک شائر کے علاقے میں یہ پیدا ہوئے شائر بھی تھے ٹرانسلیٹر بھی تھے بچوں کے بھی پویٹ گرنے جاتے ہیں نائنٹل فٹی سکس میں ٹیڈ ہوس نے سلوے پلیہ سے شادی کی جو کہ مشہور امریکن پویٹ اور رائٹر تھیں اس کے بعد انہوں نے فسٹ بک کانٹیسٹ بھی جیتا آہ نائنٹل فٹی سیمن میں ان کے کتاب کے کلیکشن کے ایک نام بھی میں نے یہاں پہ دیا بھائے دے ہاک اینڈ رین اور انہوں نے انٹرنیشنل شورت اصل کی ٹیڈ ہوس نے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو پویٹ آف اینیملز بھی کہا جاتا ہے اور اینیمل مجری کے استعمال کے سوالے سے وہ یونیک ہیں تو یہ سارے باتیں ڈسکس کیوں یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس لئے میں نے اس کا صرف آپ کو اوبرویو دیا ہے اور نائنٹل فٹی ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ من کی ڈیکٹ ہوئی اور نائنٹی ایٹی فور میں انہیں پویٹ لاریٹ کا خطاب بھی دیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے ہم اس کی اگرہ سمری بات کر دیں جو کمارا آج کا مینٹ ٹاپک ہے تو موبائل اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ ایک جھیل پر گئے فار فیشنگ مائی گیری کی غرض سے صبح صبح کا ٹائم تھا دا پویم اس بیسٹ آن دا پرسنل ایکسپیرینس اس لئے یہ نظر جو ہے ان کے ذاتی ایکسپیرینس پر ببنی ہے دیسا نمرس انہوں نے وہاں پہ آنگند قسم کے کاؤنٹلیس کے سیلمن مچھلیاں دیکھیں تو یہاں پہ بیوٹی آف نیچر ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ پویٹ آف نیچر بھی ہے پویٹ آف اینیمل بھی ہے تو ہمیں نیچرل شنری بھی نظر آ رہی ہے اور سائر دا سیم ٹم اینیمل یعنی سیلمن مچھلی بھی نظر آ رہی ہیں اور انہوں نے وہاں پہ انگند کاؤنٹلیس نمرسوں تک کئی کاؤنٹلیس سیلمن فش دیکھیں سویمنگ الیگنٹلی جو کہ پروکار انداز میں تیرہ تیر رہی تھی پانی میں سیلمن وار سویمنگ انفارمیشن اور سیلمن جو تھی وہ گروہ بنا کر گروپ بنا کر ایک گینک بنا کر جتھا بنا کر موک کر رہی تھی تو ورڈز اسپیسیفک پلیس ایک خاص جگہ کی جانب ہم جانتے ہیں کہ کچھ ورڈز میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ ورڈز بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک اپنے ایک فارمیشن کر کے اپنے گروپ بنا کے جیسے مرغابیاں جو ہیں وہ جب فضا میں اڑتی ہیں تو وہ ایک گروپ بنا لیتی ہیں اسی طرح ہم یہ جو چیونٹیاں ہوتے ہیں جن کمانٹس کہتے ہیں وہ بھی ایک سسٹیمیٹک انداز کے ساتھ ویلپ سپیسٹ یعنی اپس میں ایک مناسوس سپیس برکرا رکھے ہوئے اور ایک فارمیشن کی شکل میں موک کرتی ہیں لائن لائن بنا کر ایک ڈسیپلن انداز سے ویسے ہی یہ سیلمن مچھلہ بھی وہاں پہ اپنے فارمیشن کے ساتھ اپنے گروپ کے ساتھ موک کر رہے تھے ایک خاص دیسٹینیشن کی جانب اور جن کا نقشہ شاید ان کے ذہن میں تھا اور شاعر یہ سمجھتا ہے کہ ویسے تو ان کو فیزیکلی تو ان کے پاس کو نقشہ نہیں ہوتا لیکن ان کے مائن میں شاید کوئی نقشہ ہوتا جس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں اور ایک نیچرل ان کا ایک جو ٹرینڈ ہے مومنٹ کا وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے اور شاعر نے ٹک ٹکی باند کے دیکھنا شروع کر دیا پوئیٹ سٹارٹڈ گیزنگ ایر گروپس سیلمن اس نے سیلمن مچھلوں کے گروہ کو ٹک ٹکی باند کے دیکھنا شروع کیا اور شاعر اس حوالے سے یوں کہتا ہے اور ہم دیکھے ہیں کہ آگے جل کے ہم دیکھیں گے کہ شاعر تو جیسے ایک وجدانی قفیت میں آ جائے گا اس کو بر ایک وجد ستاری ہو جائے گا اس نیچرل منظر کو دیکھ کر شاعر کہتا ہے یہ ٹیکسو لائنس میں نے کوٹ کی مارکر سے لکھے گا پچھلی ویڈیو میں میں اس تو ایکسپلین کر جو کہوں ہم وہاں آئے ہم چلے آئے جب سیلمن اتنی زیادہ تھی بہت زیادہ تھی سو سٹیڈی اور اتنی مستقل مزاج تھی ایک سٹیڈی انداز کے ساتھ چل رہی تھی سو سپیسٹ اور ویل سپیسٹ آپس میں ایک نپا طولہ ایک میڈ جو ایک فاصلہ ہوتا ہے وہ برقرار رکھے ہوئے اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے برڈز کی اور بہت سے جو ہماری جو انسیکٹس ہیں جو ہشرات ہوتے ہیں ان کی بھی ایک فیچر اور خصوصیت ہوتی ہے سیلمنز کی بھی اس نے یہاں پہ یہی ایک خصوصیت بتا دیا ہے اور کوئی بہت دور کا یا ایک بڑا کوئی مقصد ذہن میں رکھے ہوئے جیسے ہوتا ہے نا ویسے جا رہی تھی اس کو شاعر کہتا ہے اس قدرتی مندر نے فیسینیٹڈ اس سے مصور کر دیا امپریس کر دیا شاعر کو سو مچ اس قدر دیٹ ہی یہی کے سپیلنگ سنوڈز دکھ رہی جگہ ایچ ای جب ای میس ہو گیا ہے سٹارٹڈ ونڈرنگ اس نے حران ہو کے سوچنا شروع کر دیا نیچرز لیمنٹلیس پاور اف کریشن اور وہاں پہ ذہری بات ہے کہ اتنی بڑی تداد میں اتنی بڑی مقدار میں سیلمن مچھلیاں ایک ساتھ موف کرتی جب ہم نے دیکھی ہوں تو آپ قدرت کی کاراگری اور نیچر کی یا قدرت کی جو پاور آف کریشن ہے اس کو تخلیق کا جو اس کا ایک پہلو ہے اس کے اوپر آپ ونڈر کا ہزار کرتے ہیں آپ سرپرائز کا ہزار کرتے ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں اس نے حیران ہو کے سوچنا شروع کر دیا ایٹ نیچرز لیمنٹلیس لا محدود اس کی جو پاور آف کریشنز کی ہوتا ہے ہم بھی جب اس طرح کے مندر میں جائیں ہیں قدرت مناظر اور اتنی بڑی تداد مقدار میں ہم جا مچھلیاں دیکھتے ہیں تو یقین ہمیں ان کے برانے والے کے طرف جو ہماری جو سوچ ہے وہ ایک دبا تو ضرور جاتی ہے کیپنگ ان بیو دا سٹیڈی ان ویل سپیسٹ مومنٹ آف دا سیلمن سیلمن کی وہ جو مستقل مزاجی والی سٹیڈی اور ویل سپیسٹ اور ایک خوب ایک وقفے کے ساتھ ایک سپیس کے ساتھ جو مومنٹ تھی سیلمن کی ان کو مدد رکھتے ہوئے شاعر نے اس کو کمپیر کرنا شروع کر دیا بلکہ کمپیر کیا برطانوی فائٹر پلین کے ساتھ نیملی ایبرو لانکیسٹر جسے ایبرو لانکیسٹر کہتے ہیں جو کہ جتھا بنا کے اٹھتے تھے جسے مخول کو حلوطہ بھی ہو جاتا تھا جسے مخول کو حلوطہ بھی ہو جاتا تھا جو کہ مولک رہتا تھا برقرار رہتا تھا کافی دیر تک تو شاعر کہتا ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ فائٹر جیٹس بھی سام ٹائمز ہوتے ہیں یا انہوں والے جو تیارے ہوتے ہیں جیسے اس نے لانکیسٹر اس طرح کا ذکر کیا ہے تو وہ بھی ویل پیسٹ اور ویل بیلنسٹ اور ویل ڈسیپلنڈ ہو کے جیسے وہ موگ کرتے ہیں چلتے ہیں فضاء میں تو ریٹر نے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس سے تشبیح دے دی ہے شاعر اس کا جو ساتھی تھا یعنی اس کا جو بیٹا تھی نکولیس تھا سٹوڑی تو ویسٹ ڈی ویٹر وہ کمر تک گہرے پانی میں کھڑے ہو گئے اور دل ایک چھیر کی امانگ نمرس سیلمنز اور جبکہ انگین سیلمنز مچنی ہیں ان کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی تھی جو انہیں لفانی دکھائی دی یعنی لافانہ دکھائی دی ایٹ سیم تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی قسم کی خاص ایک رسم ادا کرنے جا رہی ہوں دا پوئیٹ گو گاٹ سو مچ ابزورڈ اور شاعر تو اس قدر مہم ہو گیا جذب ہو گیا کھو گیا اندر بیوٹی ان کے حسن میں دیڈی تھاٹ ناثنگ ایکسیپٹ دیم کیوں سے ان کے سوا کچھ نہیں سوجا یا اس کے علاوہ وہ کسی اور کوئی اور سو جس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی تو پوئیٹ سیز اور شاعر کہتا ہے جہاں یہ دو لینے ہیں ویسٹ ڈیپ وائلڈ سیلمن سوئنگ میسٹ اور کہتا ہے کہ ویسٹ ڈیپ یعنی کمر تک گہرے پانی میں یہ جنگلی جو سیلمن ہیں سوئنگ جھوڑ رہی تھی مو کاری تھی میسٹ گرو بنا کر جتھا بنا کر سو ایک مانا جھوڑنا مو کرنا سویمنگ کرنا ادھر ادھر مومنٹ کرنا میسٹ بڑی مقدار میں گرو بنا کر جتھا بنا کر اور ایسے لگتا تھا وہ قدرت کی میں نے آپ کو جو بتایا نا کہ وہ جو لیمٹلس پاپر آف کرییشن اس کے ذکر کرتے میں کہتا ہے کہ ایسے لگ رہا تھا ان پرم دا ہینڈ آف گاڈ کے جیسے یہ اللہ کے ہاتھ سے آ رہی ہوں اور کیونکہ وہ آئے جا رہی تھی آئے جا رہی تھی آئے جا رہی تھی مسلسل تسلسل کے ساتھ اور ان کے جو سکیلز تھے دیر سکیلز اور ان کے جو پر وغیرہ تھے وہ شائننگ سو بریٹلی اتنے ابو مطابق سو چمک رہے تھے جب وہ روشنی منقص کرتے ریفلیکٹ کرتے اس لگتا ہے کہ جیسے وہ روشنی کا گھر ہو اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایسی کو روح ان میں جو کہ ایک بیکن ہاؤس رائٹر نے لفظ بیکن ہاؤس کا استعمال گیا ہے کہ جیسے روشنی کا کوئی منار ہو کیونکہ ان کی سکن شائنی ہوتی میں نے آپ کو دیا یہ مچھلیاں تو موسٹلی شائن سکن کی سمیتے مالک ہوتی ہیں سو باس پریزن بی فور دیم دی نمبر آف سیلمن کی سیلمن مچھلیوں کی تداد جو ہے دی نمبر آف کمنا کی تداد ہوتا ہے بڑھتی جا رہی تھی اینڈلیس بے قرآن داس میں ختم نان والے صورت میں انڈلیسلی دی پوئیٹ فیلڈ ڈیز اف اور شایر ایسا مصد محسوس کرتا تھا اس اف ہی یعنی سیلمن ہیڈ ترنڈ انٹو فلائنگ اوبجیکس کے سیلمن اس کے سامنے اڑتی ہو بھی کوئی شیعہ ہوں اور شائر اور نکلس بھی اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے وہ بھی ان کے ساتھ ہی مو کر رہے ہوں دراصل یہ وجدانی کفیت ہے یہ ایکسٹیٹک کی کفیت ہے جو پر ان کو پر ایک محول جو ہے جس میں وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے ٹیکسو لائنز کوڈ کی ہیں دیٹ کیم آن وہ آتی جا رہے تھیں کم کیم آن آتی گئیں ان کیپٹن کمیگ آنہ انہوں نے جاری رکھا ایسے لگ رہا تھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ آہستہ آہستہ مو کر رہے ہوں دیر فارمیشن اور ان کی تشکیل کو دیکھ کر ان کے جتھوں کو دیکھ کر ان کے گروہ کو دیکھ کر یعنی ان کی فارمیشن فارمیشن ہوتا ہے ان کی بناوٹا ان کی تشکیل فارم کا معنی تشکیل دینا فارمیشنز کا معنی گروہ جتھا بھی ہو سکتا ہے یہاں پر اور لفٹنگ اس طرح ہمارے مائنڈ کو لفٹ کر دیا ہمارے سوچوں کے اس طرح ان نے بڑھا دیا کہ جیسے کوئی سم ڈیزل بلیسنگ کی وہ بھی کسی کوئی روشن کسیم کی بلیسنگز اور نیمتوں میں آگئے ہوں تو یہ دراصل ان کا پوری طرح اور اس میں انوال ہو جانا پوری طرح کھو جانے کے عمل کو زائر کرتا ہے اور ان دیٹ ایکسٹیٹک اور اس ایکسٹیٹک اس وجدانی اور فیسنیٹنگ نیچرل انمارمنٹ میں در لیک لکٹ لائک لارج بول جھیل انہیں ایسے لگ رہی تھی جیسے بہت بڑا پیالہ ہو بول فل وارٹ پانی سے بڑا پیالہ ہو ہیلڈ اینڈ او ماؤنٹین جسے پہاڑ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا ہو دراصل منظر کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک کپ شیپ ماؤنٹین ہے یعنی کپ ہینڈ او ماؤنٹین ہے جھیل کے اس طرح بھی پہاڑا ہے اور جھیل کے اس طرح بھی کیا ہے پہاڑا ہے درمیان میں پانی ہے تو ایسے جیسے کپ شیپ ماؤنٹین ہو تو اس نے یہ لفظ کپ ہینڈ او ماؤنٹین استعمال کیا ہے جب باہر آیا اس تخیلاتی دنیا سے ظاہری بات ہے کہ کچھ دیر وہ ایمیجنیٹیو ہو گیا تخیلاتی ہو گیا اور جب وہ اس تخیلاتی دنیا سے تھوڑا سا واپس آیا ذہنی طور پر تو تو وہ مجوس ہوا کہ وہ تو ابھی اسی جھیل میں ہی ہے یعنی کچھ دیر کے لیے وہ ایمیجنیٹیو ہو گیا اور وہ بھی اپنے آپ کو ایک بیسٹ شخص کی طرح سمجھ رہا تھا لیکن حقیقت کی دنیا میں جب اس نے دیکھا کہ ابھی تو وہ واپس جب آیا تو وہ تھوڑا سا مجوس بھی ہوا اور ناظم کے آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں لاغس پارٹ پاپ پویم تیجوز شوز تیجوز شوز تیجوز براؤن بیرز رائٹر نے جنی پویٹ تیجوز نے اچانک سے دو براؤن بیرز کی ظلم کو بھی دکھا دیا جاتی وہاں پہ اچانک سے دو براؤن کلر کے بھالو بیر جو ہے ریچ نمودار ہو جائیں گے جس دو براؤن بیرز اچانک کی دو براؤن بیرز اپروچ دیر وہاں پہ آگئے انہوں نے تیرنا شروع کر دیا اور انسانوں کی طرح انہوں نے ڈائب کرنا شروع کر دیا دو بیرز بیہیوڈ لائک دو کنگ او دا لیک اور وہ جو بیرز تھے وہ جو بھالو تھے وہ اتنے نڈر تھے اتنے دلیر تھے شاعر کو ایسے لگا کہ جیسے وہ ایسے بیہیوڈ کر رہے ہو جیسے وہ اس ندی کے مالوں کو کنگ ہو اور وہ تخت پر بیٹھے ہو اور اپنے مرضی کے مالوں کو انہوں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا سلمن کا شکار کیا اور سٹارٹر ٹیرن اور ٹیرن اور کریوں نے شروع کر دیا مرسلی بیرہیوڈ ان ملکہ میں اور اپنے جو پنچوں کے ناخر ہیں ہیں جن کو ٹیلونز کہتے ہیں ٹیلونز ان کے ذریعے ان کو پکڑا نوچھنا شروع کر دیا کہ ہوتی پسیر ہے انکہ آئی کا خوفناک منظر نے انجور بھی انگیر فجنگ ٹرپ شاعر کا فیشنگ ٹرپ شاعر کا ختم کر دیا دا پوئیٹ سے در شاعر اس پر یوں کہتا ہے سو بھی فاؤنڈ اینڈ آفر جرنی لہٰذا یہاں پہ لہٰذا ہم نے اپنے سفر کا اس پلائیٹ ٹرپ کا اینڈ جو ہے وہ پا لیا سو بھی سٹوڈ لیکن ہم وہاں پہ کھڑے رہے الائیو ان دا ریور اف لائٹ اس روشنی والے ریور میں یہاں پہ روشنی سے مراد شاعر وہ جو شعوری قوت ملی ہے شعوری طور پر یعنی اس کے جو شعور میں جو اضافہ ہوا ہے قدرت کی اس کاراگری قدرت کی اس limitless creation کے حوالے سے اسے جو شعور ملے ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں روشن خیالی کی احمد مخلوقات کے درمیان روشن خیالی کی مخلوق کے درمیان اس نے ایک مقدس سچائی یعنی دوائن ٹرث کو بالیا سیلمن فیش اور کریچرز آف لائٹ کے سیلمن فیش جو ہیں یہ بھی کریچرز آف لائٹ ہیں اس کو اگر ہم کریں تو اس سمری کا بڑا زبردست ہے اس میں کچھ باتیں یہ دیکھتے ہیں دا پویمتا ہاکس مانالہ سوری ڈیٹ مارنگ ایک واضح ثبوت ہے ایک تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لفر انیمال نظر آتا ہے اس نے سیلمن مچھلوں کو بھی دکھایا ہے اس نے بیرس یعنی دو بھالوں کو بھی دکھایا ہے اس کی محبت ہے وہ ہی اسے مجبور کرتی تھی تیڈ ہوس کو کمپیلز کہ اپنی شاعری قدر انیمال میجری دے جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ دی ہے ان خیز پوٹری ان اس پویٹری یہ لفظ پویٹری ہے سٹوڈنٹس ان اس پویٹری ہے یہ پوٹریٹ لکھ دی ہے پویٹری ہے ان اس پویٹری اور یہاں پہ فل سٹاپ ہے کیونکہ تیڈ ہوس کی یہ ایک فیٹر ہے ان کی شاعری کا کہ وہ جانوروں کے ذریعے ہی 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 ہیمان ویمز کو ریپرزنٹ کرتے ہیں تھیم آف وائلنس اور تھیم آف وائلنس بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا جیسے کہ اکثر بلکہ موسٹ فریکنٹلی جو ہے تھیم آف وائلنس اس کی پویمز کے اندر ایویڈنٹ ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے بازہ ہوتا ہے ان اس پویم اور اب یہ کہاں پہنچ تھیم آف وائلنس ریپرزنٹ ہوتا ہے تھیم آف وائلنس لتا ہے اندر اکلاب کی بات کرتا اندر اینیملس اندر اکلاب کی بات کرتا اندر اینیملس کے ذریعے ہی اور اگر ہم سیمبولیکلی اس نظم کو دیکھیں دیپ پہ جا کے دیکھیں سیمبولیکل اس پویم شوز ریالٹیف لائیو تو یہ نظم زندگی کی بڑی حقیقت بھی پیش کرتی ہے جوز اسے بھری ہے ایڈا سیم ٹائم یہ اس سیم جو سپلنگ ذرا یہ اے نہیں آئے گا ایڈا سیم ٹائم نے اس کے ساتھ ساتھ فل او ٹریجڈیز دکھوں سے بھی بھری ہے ہم نے جب دیکھا کہ چارمنگ سائٹ میں وہ موجود ہیں چارمنگ سائٹ سے انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک سہی ٹریجڈی والا واقع ہو گیا اور دو براؤن بی ریڈز اور انہوں نے وہاں پہ فروشیس خون خاری والا ایک محول جو وہ کریئٹ کر دیا ایک اچانک تبدیلی انسان کو جنت سے جہنم میں اور جہنم سے جنت کے طرف لے جاتی ہے اور جس طرح سے یہ دو براؤن بی اچانک آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جیسے کمزہ جمالیہ ہو اور وہاں پہ انہوں نے اپنے سے کم تو کمزور تر مخجو مخلوق تھی یعنی وہ جو ہمارے سیلمنز تھیں جو ویکرز ہیں جس طرح سے ان کو انہوں نے نشانہ کی بنایا ہے شکار کیا ہے یہ ظاہر کرتا ہے بروٹیلیٹی کو کہ ان کی طاقتوروں کی کمزوروں پر کہ طاقتور کمزوروں پر اس طرح ہی بروٹیلیٹی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں دے شوز اور یہ نظم ظاہر کرتی ہے ہاو دا سٹرانگر یوز دیر پاور کے کیسے طاقتور لوگ اپنے پاور کو استعمال کرتے ہیں تو فول فیل در نیڈ اپنے زیادہ پوری کرنے کے لیے سام بیپل لائی کچھ لوگ زندگی میں آر لائک سیلمن سیلمن مچھلوں کی طرح ہی ہوتے ہیں جو کسی کا نقصان نہیں کرتے جیسے کہ یہاں پہ اس پوری میں دیکھا سیلمن کچھ نقصان نہیں کر رہی تھیں بات سام بیپل آر لائک دا فروشیس بیرز لیکن کچھ لوگ خون خواب بیرز کی طرح بھی ہوتے ہیں جو ملے کرتے ہیں ٹیر پھاڑتے ہیں نوچتے ہیں ایڈیٹ بھی ادھر دوسروں کو کھا جاتے ہیں فائنل کمٹس دیتے ہیں وہی کن سام آپ بائی سینگ تاہر ہم یہ کہا کہ نکال سکتے ہیں یا سام آپ کر سکتے ہیں ڈائٹس پوائم بیوٹفل ریپریزنٹیشن آف لائی بھی یہ پوائم جو ہے ایک خوبصور ریپریزنٹیشن آف لائی زندگی کو ریپریزنٹ کرتی ہے دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کمزور طبقہ ہے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے سے زیادہ طاقتوار لوگوں کی وحشت کا دہشت کا اور وہ بھی اچانک سے ہوفر سٹوڈنٹس کے آپ کو ہماری آج کی نظم کی جو سمری ہے اور اس کا جو کریٹیکل انیلیسز ہے وہ ضرور پسند آئے گا آپ اس کو اگزام کی پرپریشن کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ نوٹس جو سٹوڈنٹس آپ کو ویلی بر ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے سٹوڈنٹس میں اس کی جو اس سے پہلے جو میں نے اس کی جو ویڈیو بنائی تھی اس پوائم پر میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو وہاں سے ضرور دیکھئے گا اوکر سٹوڈنٹس ٹل نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ